اسلام علیکم ڈیولپنٹ ڈائری میں پشاہمدید اس میں ڈیولپنٹ ڈائری میں آج نئی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنا ویڈیو سٹریم ہی ہے کہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں نے بیک آنڈ گی ریموف کر دیا تو یہ سارا ڈیو سٹوڈیو سے کیا جا سکتا ہے آپ کو ایک رنگ کی چادر چاہیے ہوتی ہے میں نے درین رنگی چادر استعمال کی ہوئی ہے آپ کسی اور انگی کر سکتے ہیں سب سے اچھے جو ریزلٹ ہیں وہ آپ کو گرین رنگ کی چادر سے آتے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا آپ اس کو استعمال کر لیں میں نے یہ دراز سے آرڈر کی تھی ساڑھے چھے سو روپے میں عمل کی تھی ایک سٹینڈ آرڈر کیا تھا سٹینڈ آؤ کافی اونچا سٹینڈ چاہیے ہوتا ہے یا تو آپ سٹینڈ ایسا بنائیں جو کہ کافی اونچا ہو یا پھر آپ اس چادر کو اچھت سے ٹانگ دیں تو میں نے سٹینڈ مانگایا تھا میں نے سٹینڈ پر رکھنا چاہتا تو اس کو سٹٹ اپ کرنا ہے ذرا سے مشکل ہوتا ہے تو آج ہم آج کی ڈیولپن ڈیری پہ ہم بات کرتے ہیں تو اس میں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے ایک پر یہ کہ میں نے بیکگرونڈ اس میں سٹٹ کر دیا اس سے یہ کہ آپ کو یہ لیمپس نظر آ رہے ہوں لیکن یہ کر کیا رہے ہیں اس کو ہم دکھاتے ہیں تو یہ گیم یہ تفہ سٹارٹ ہو جائیں اب آپ دیکھئے گا شیک آگیا ان کے اندر تو جب بھی آپ سوارٹ کرتے ہیں تو یہ جو لیمپس ہیں یہ شیک کرتے ہیں تو اس میں میں ایک نئی چیز آئٹ کی ہے ذرا سے یہ گیم کو انٹرسٹنگ بنانے کے لئے تاکہ یہ گیم میں جان ہے اب اس کو ڈالنے کا طریقہ جو ہے وہ بہت آسان ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ آپ ایک ایمٹی گیم اوبجکٹ بنائیں گے جس کا میں نے نام چین لنکھولڈر رکھا ہے تو یہ آپ نے بنا لیا اس کے بعد آپ نے جس جس چیز کو آپ نے اس کے اندر جو کہ اس میں مشتمل ہے جو کہ یہ اس کو موف کرنے میں اس کو ہلانے میں کام آئے گی تو وہ آپ اس کے اس چین لنکھولڈر کے اندر آپ اس کو ایڈ کرتا رہیں گے سب سے پہلے میں نے برکس ٹال دیں گے یہ برکس سب سے نظر آ رہی ہیں تو یہ ایک برکس کو میں نے اس اینکر پوائنٹ یوز کیا ہے تو برکس کو ڈالنے کے بعد اس کو میں نے اس کے اندر کمپوننٹ ڈالا جیسٹل بولی ٹوٹی اور اس کو کینمائٹک کر دی ڈائمیک رکھیں گے تو یہ نیجے کر دیا ہے کینمائٹک ہے کینمائٹک یا کینمائٹک سے یہ ہوتا ہے کہ جو پہ رہتا ہے تو یہ اس لیے بنایا کیونکہ یہ اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں تو جو بھی اس کے اندر چین لگائیں گے اس کے بعد اگلا جو آئیٹم ہے وہ ہم نے گول چین لنک ہے یہ نیچے چھوٹا سا یہ ہے تو یہ جو گول چینیں ساری ان لنک سے بنی ہوئی ہیں تو جو پیدا ہم نے گول چین بنایا اس میں میں نے ریج بولٹی ٹوٹی دے دیا اور اس کے ریج بولٹی ٹوٹی دینے کے بعد اس میں جو ہنج جوائنٹ تھی آپ ہنج جوائنٹ ایڈ کرتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ اس کی ہنج کہا ہوگی تو ہنج جو میں نے اس کو ایڈ کر کے اس کو وہاں پہ لیں ہوں جہاں پہ یہ اس بلوک کے ساتھ اٹیجڈ ہے پھر یہ بتانا ہوتا ہے آپ کو کہ یہ کس کے ساتھ اٹیجڈ ہے تو یہاں پہ ہمیں نے جو برکس کا اینکر پوائنٹ ہے وہ ہمیں نے ڈال دیا ہے تو یہ برکس اینکر سے اٹیجڈ ہے اب یہ جو گول چین لن ہے یہ وہی ایکزیکٹلی ویسے ہی ہے بس میں نے آگے کر دیا نیچے وائے ایکسس پہ اسا یہ بندیا so تو اچھا تو آپ یہ ہلے گا کیسے تو اس میں نے رکھا یہ ہے کہ جب بھی آپ ایک successful Rinie مکھی کو سب سکسسولی آپ کامیاب ہوں گے اس کو مارنے میں تو یہ کیا کرے گا یہ اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ لیمپس جو ہیں کہ جتنے بھی آ کے پاس گیم اوبجیکٹس ان کا ٹیگ لیمپ ہے تو جتنے بھی میں دو لیمپس ہو تین لیمپس ہو چار لیمپس ہو سب کو میں ایک لیمپ کا ٹیگ دے دوں گا تو جو بھی گیم اوبجیکٹس جن کا ٹیگ لیمپ ہے وہ میں نے ایک ارے کے اندر ڈال دیا اس کے اندر کا نام ہے لیمپس جب بھی گیم سٹارٹ ہوتی ہے تو یہ سارے لیمپس کو اٹھا جاتا ہے اس کے بعد جب بھی ہمارا جو ہے سکسسول سوٹ ہوگا تو جو کہ اتھر ہے کہ جب بھی آپ کا سکسسول سوٹ ہوگا ہے دیکھیں جب بھی سکسسول سوٹ ہوگا یہ کیا کرے گا یہ سارے جو لیمپس ہیں ان کو اکھٹا کرے گا ہر لیمپس کے اندر جو ریجل باڈی ہے یہ اس کو لے گا ہر لیمپ پہ ریجل باڈی لے رہا ہے اور اس ریجل باڈی پہ ایک رینڈم فورس کو اٹھا رہا ہے تو یہ ایکس ڈیریکشن میں یہ فورس اٹھا رہا ہے وائی ڈیریکشن میں یہ فورس اٹھا رہا ہے تو یہ کرنے کے بعد جب بھی آپ کو کولیشن ہوتی ہے تو یہ اس لیمپ کے اوپر ایک رینڈم فورس اپلائے کرتا ہے اور جس کی ویسے آپ کو یہ مومنٹ ایکشن آتا ہے بس ایک چیز کا خیال رکھے گا کہ یہ چائنیز لیمپ ہے اس کو آپ جو ویٹ ہے اس کا ریجل باڈی ٹو ٹیم ہے اس کا ویٹ میں نے 3 کیا ہے 1 رکھیں گے تو یہ بہت زیادہ ہلے گا 3 رکھیں گے تو یہ آپ کو ایک اچھی سی ایسی فیلنگ آئی گی کہ ایسا محسوس ہوگا کہ یہ آہستہ آہستہ ہل رہا ہے تو بس یہ ہی تھا آج کا ڈیولپر ڈائری تو اب آپ نے اس کا ریزولٹ بھی دیکھ لیا اور آہستہ آہستہ اب یہ گیم جا اس کی شکل نکلنا شروع ہو گئی ہے